موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد دینی بھائیوں اور بہنوں آج کی مجلس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسلامی مہینے اور ہمارا معاشرہ اسلامی مہینوں کے تعلق سے ہمارے معاشرے کی اکثریت غفلت کا شکار ہے اس ناحیے سے کہ ہمارے اکثر بھائیوں اور بہنوں کو اسلامی مہینوں کے نام بھی صحیح طور پر یاد نہیں ہوتے ہیں تاریخ تو جانے دیجئے مہینوں کے نام بھی صحیح طور پر یاد نہیں ہوتے ہیں آج کی اس مجلس میں ہم اسی سلسلے میں گفتگو کریں گے اور اسلامی مہینوں کا ذکر اور ان میں ہونے والے کاموں کو بیان کریں گے کتاب و سنت میں ان مہینوں کے تعلق سے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کا ذکر ہوگا انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدت الشہور عند اللہ اثناء عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والأرض منہا اربعات حرم ذالک الدین القیم قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مہینوں کی تعداد اسی دن سے بارہ ہے اللہ کی کتاب میں جس دن اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور ان میں چار مہینے محترم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کی وضاحت فرمائی ہے کہ کون سے مہینے محترم ہیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر تین ہزار اکسو ستانوے ہے اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر ون سکس سیوین نائن ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مہینوں کی تعداد بارہ ہے جن میں چار مہینے محترم ہیں تین مہینے متواتر ہیں دلقادہ دلحجہ اور محرم الحرام اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آپ نے فرمایا کہ محرم کا مہینہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے صحیح مسلم میں گیارہ سو تریسٹھ نمبر کی حدیث ہے جس میں فرمایا افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم رمضان کے بعد سب سے افضل روضہ اللہ کے مہینے محرم کا روضہ ہے محرم کی فضیلت اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے محرم کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینے میں عرب زمان جاہلیت میں بھی قتال اور لڑائی جھگڑے کو حرام سمجھتے تھے اسی مناسبت سے اس مہینے کو محرم کا نام دیا گیا ہے اس مہینے میں مسنون اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جس میں آپ نے بیان فرمایا افضل السیامی بعد رمضان شہر اللہ المحرم رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے المحرم کے ہیں اس حدیث سے بات واضح ہوتی ہے کہ محرم کے مہینے میں کسرت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیئے اور خاص طور پر یوم عاشورہ کا روزہ یوم عاشورہ سے مراد محرم کا دسویں دن ہے حدیث میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ محرم کی دستاریخ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے یعنی سغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح مسلم میں حدیث نمبر گیارہ سو باسٹھ ہے جس میں فرمایا اپنے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی آشورہ کے روزے سے گدشتہ ایک سال کے گناہ معاف فرما دے گا محرم کی دستاریخ کو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی صحیح مسلم میں حدیث نمبر گیارہ سو اکتیس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہودی بھی دست محرم کو روزہ رکھتے تھے اور بخاری میں حدیث نمبر دو ہزار دو میں اس بات کا ذکر ہے کہ زمان جاہلیت میں قریش مکہ بھی دست محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کان یوم عاشورہ تصومہ قریش فی الجاہلیتی وَقَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةِ سَامَهُ وَعَمَرَ بِسْيَامِهِ فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں قریش بھی عاشورہ کی دن روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے اور جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہاں آپ نے روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا پھر جس کا جی چاہا اس نے روزہ رکھا اور جس کا جی چاہا اس نے محرم کی دستاریخ کا روزہ ترک کر دیا یعنی چھوڑ دیا یہود کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یعنی جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور وہاں کے یہودیوں کو دست محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روزہ رکھنے کی وجہ معلوم کی فرمایا ماہذا قالو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یہ کیا ہے تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا یہ ایک بہترین دن ہے اچھا دن ہے اور اس دن اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات عطا فرمائی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ میں موسیٰ کے ساتھ جو میرا تعلق ہے اس تعلق کی بنیاد پر میں ان سے زیادہ قریب ہوں اور ان کے تعلق سے میرا حق تم سے زیادہ ہے پھر آپ نے فَسَامَهُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا وَامَرَا بِسِيَامِ اور روزہ رکھنے کا حکم فرمایا مسلم شریف میں حدیث نمبر 1131 میں ہے کہ خیبر کے یہودی دس محرم کو روزہ رکھتے تھے اور عید مناتے تھے اور ان کی عورتیں زیورات پہنتی اور بناو سنگھار کرتی تھیں اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1134 میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا یا بعض صحابہ نے ارز کیا کہ اس دن یہود بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہماری مشابہت ہو جاتی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال انشاءاللہ ہم نو تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال آنے سے پہلے وفات پا گئے اس حدیث کی بنیاد پر علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے اور اس پر اتفاق ہے کہ محرم کے دو روزے رکھنے چاہیے ایک نو تاریخ کا اور ایک دس تاریخ کا تو دو روزے مستحب ہیں اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ محرم کی دس تاریخ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا یعنی صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے اسی طرح ہمارے معاشرے میں بعض باتیں اس انداز کی بھی سننے کو ملتی ہیں کہ محرم کا مہینے میں نو علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری اسی طرح آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دس تاریخ ہی کو آگ میں ڈالا گیا تھا تورات کا نزول حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دس محرم کو ہوا یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی دس محرم کو ہوئی یعقوب علیہ السلام کی بینائی دس محرم کو واپس آئی ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دس محرم کو حاصل ہوئی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے دس تاریخ کو نجات ملی اور اسی طرح بعض باتیں بیان کی جاتی ہیں لیکن یہ جملہ باتیں جو میں نے ذکر کی ہیں نو علیہ السلام کی کشتی سے لے کر یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ سے نکلنے تک کی بات یہ کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے صحیح بات وہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تھی اور اللہ رب العالمین نے انہیں اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار فرمایا تھا جس کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دس تاریخ کو روزہ رکھتے تھے نبوت سے پہلے بھی جیسا کہ ابھی ہم بیان کر چکے ہیں تو اس ناحیے سے محرم الحرام میں جو مسنون عمل حدیث سے صحیح سے ثابت ہوتا ہے وہ نفلی روزہ کا احتمام ہے نو تاریخ کو بھی روزہ رکھا جائے اور دس تاریخ کو بھی روزہ رکھا جائے بعد روایات میں دس کے ساتھ گیارہ کو بھی شامل کرنے کا ذکر ملتا ہے جس کی بنیاد پر علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نو تاریخ کو روزہ نہیں رکھ سکا ہے تو وہ دس کو رکھے اور دس کے ساتھ گیارہ کو شامل کر لے اس طرح سے یہ دو روزے مستحب ہیں محرم الحرام کے بقیہ کسی بھی طرح کا اور کوئی نفلی عمل چاہے وہ نماز ہو یا کوئی اور چیز ہو محرم کے مہینے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بعض علاقوں میں بعض حلقوں میں اس بات کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بعض بھائی اپنے گھروں میں دس محرم الحرام کو اچھے کھانوں کا احتمام کرتے ہیں اور اسے دسترخان وسیع کرنے سے تعبیر کرتے ہیں جس حدیث میں دسترخان وسیع کرنے کا ذکر ہے اور اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص دو دست محرم کو اپنے اہل و عیال پر دسترخان وسیع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراخی عطا فرما دے گا لیکن محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور بعض محدثین نے اس روایت کو موضوع تک قرار دیا ہے تو دستاریخ کو جو مسنون عمل ہے وہ ہے روزہ رکھنا بقیہ کوئی بھی عمل اس تعلق سے ثابت نہیں ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں محرم کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے تو کئی ساری چیزوں کی شروعات ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے اور اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہوتے ہیں اور بڑے لادلے نواسے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں کھلایا اپنے کندھوں پر بٹھایا اور ان کی فضیلت بیان کی ہے انہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے ان کی بڑی دردناک اور علمناک شہادت محرم کی دستاریخ کو ایک سٹھ ہجری میں واقع ہوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ یقیناً نہایت افسوسناک ہے اور نہایت علمناک ہے اس پر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے لیکن یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے تقریباً پچاس سال کے بعد واقع ہوا ہے اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا تمام چیزیں بیان کر دی گئیں حلال کو بیان کر دیا گیا حرام کو بیان کر دیا گیا جائز کو بیان کر دیا گیا ناجائز کو بیان کر دیا گیا تمام نیکیاں اور بھلائیوں کو بیان کر دیا گیا اور جن چیزوں سے استناب کا حکم دیا ہے ان کو بیان کر دیا گیا دین مکمل ہے اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنیاد پر محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ قرار دینا اور اس بنیاد پر اس مہینے میں کچھ رسم و رواج کو بڑھاوا دینا یہ قابل غور ہے اور ہمارے بھائیوں کو سنجیدگی سے اس پر توجہ دینی چاہیے اور غور و فکر کرنی چاہیے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس امت کے لیے سب سے بڑا غم ہے اس امت کے لیے سب سے بڑا صدمہ سب سے بڑا غم سب سے بڑا رنج نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے جو ربیوالاول کے مہینے میں ہوئی جس پر تمام علماء کا اتفاق ہے لیکن مسلمانوں کا کوئی بھی طبقہ علماء کی کوئی بھی جماعت فقہ کا کوئی بھی طبقہ ربیوالاول کے مہینے کو غم کا مہینہ قرار نہیں دیتا ہے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی انہو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو اور دیگر صحابہ اکرام کی شہادتیں واقع ہوئیں اور بعض شہادتیں تو بڑی دردناک ہیں لیکن امت میں ان تمام اکابرین کی شہادت کے دن کو یا شہادت کے مہینے کو یا شہادت کی تاریخ کو کوئی بھی شخص غم کا دن یا غم کا مہینہ یا غم کی تاریخ قرار نہیں دیتا ہے اس لیے یہ ہم سب کے لیے غور و فکر کی چیز ہے لمحے فکریہ ہے کہ ہم ان تمام باتوں پر غور و فکر کریں اور چونکہ ہمارا دین اسلام کتاب و سنت کے اندر محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا کوئی بھی چیز اس دین سے غائب نہیں ہوگی بلکہ قیامت تک یہ دین محفوظ رہے گا اس لیے ہم سب کو اصل دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور کتاب و سنت اور صحابہ اکرام کی زندگیوں ان کے آثار اور ان کے باقیات کا مطالعہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین نے اور اہلِ بیتِ کرام نے رضی اللہ عنہم اجمائین نے اللہ تعالیٰ کی دین پر عمل کیسے کیا انہوں نے خوشیاں کس طرح منائیں انہوں نے غم کے لمحات کس طرح گزارے انہوں نے اپنی زندگیوں کو کس طرح اسلام کے سانچے میں ڈھالا اور کس طرح وہ حضرات کامیاب ہوئے ہمارے لئے وہ سب نمونہ ہیں حضراتِ صحابہ اکرام بھی اور حضراتِ اہلِ بیت بھی ہمارے لئے نمونہ ہیں آئیڈیل ہیں اور میار ہیں اس لئے ہمیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے ان کے حالات پڑھنے چاہیے اور یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ان حضرات نے غم کے لمحات کس طرح گزارے محرم کا مہینہ کس طرح گزارا بقیہ زندگی کس طرح گزاری تاکہ ہمارے سامنے صحیح دین اور دینی حقائق اور صحیح باتیں آ سکیں اور ان کی مطابق ہم بھی عمل کر سکیں دینی بھائیوں اور بہنوں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ محرم الحرام میں کچھ رسمیں ہمارے معاشرے میں جاری و ساری ہیں جن کا مختصراً ذکر میں نے کیا ہے ان میں خاص طور پر تازیہ داری تازیوں کا نکالنا دس محرم کو اور اسی طرح کھانوں کا احتمام کرنا بڑی تعداد میں کھانے بنا کر غربہ میں تخصیم کرنا اور اسی تعلق سے اور دوسری چیزیں بھی ہیں ہم آپ کو دعوت غور و فکر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہو کی شہادت کا دردناک واقعہ غزوہِ احد میں پیش آیا جو شووال کی مہینے میں ہوا تھا شووال کا مہینہ مسلمانوں کے معاشرے میں بڑی خوشی اور مسررت کا مہینہ مانا جاتا ہے اور اکثر و بیشتر شادیاں شووال کے مہینے میں ہوتی ہیں لیکن کوئی بھی شخص شووال کے مہینے کو غم کا مہینہ قرار نہیں دیتا جبکہ حضرتِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیارے چچا تھے اور اسلام کی بڑی خدمت انہوں نے کی ان کی دردناک شہادت کا واقعہ پیش آیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہو کی شہادت کے بعد کبھی بھی کسی دن یا تاریخ میں یا اسی تاریخ میں جس تاریخ میں جس مہینے میں ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا کسی طرح کا کوئی تازیہ نہیں نکالا کوئی جلوس نہیں نکالا کوئی ماتمی مجلس منقض نہیں کی ہمارے لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آئیڈیل ہے نمونہ ہے اور اسی کی پیروی میں ہمارے لئے نجات اور کامیابی اور کامرانی ہے ہمیں اسی طرح تمام غم اور علم کے لمحات کو بزارنا چاہیے جس طرح ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے آپ کی حیات طیبہ سے ہمیں سبق ملتا ہے درس ملتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کسے محبت کے نام پر محرم الحرام میں بہت سی رسمیں ہمارے معاشرے میں ایجاد ہو گئی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان کے سامنے ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پیش آئی اسی طرح ان کے سامنے ان کی موجودگی میں ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی لیکن ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل کتابیں جو علماء نے تحریر کی ہیں جب ان کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں کہیں بھی یہ بات نظر نہیں آتی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کے یوم شہادت کو باقعہ گی کے ساتھ ہر سال منایا ہو یا اپنے بڑے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ہر سال منایا ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ہر سال منایا ہو یا اپنی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن کو یا مہینے کو یا تاریخ کو کسی بھی طرح کی کوئی محفل منقد کی ہو یا غم پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور تمام اہل بیت سے حقیقی محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم اس طریقے پر عمل کریں اس طریقے پر چلیں جس طریقے پر ان حضرات نے اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کیا اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھا دین کا فہم حاصل کیا اور دین کے مطابق زندگی گزاری تو ہمارے لئے اصل میں محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم ان کے راستے کو اختیار کریں ان کے منحج کو اختیار کریں ان کے طریقے کار کو اختیار کریں اور یہی ہماری دعوت اپنے تمام دینی بھائیوں کو دینی بہنوں کو ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں چاہے وہ دینی ہو اور دین کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو اس میں صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اہل بیعت کی زندگیوں کا مطالعہ کریں کتاب و سنت میں غور و فکر کریں اور علماء سے معلوم کریں پوچھیں تاکہ دین کی صحیح معرفت حاصل ہو اور ایسے تمام کاموں سے بچنے کا موقع میں ایجاد کر لیے گئے ہیں جن سے بچنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو دیا ہے آپ کا ارشاد گرامی ہے من احدث فی امری نا حاد ما لئیس من ہو فہوا رد ہمارے اس دین میں کوئی بات کسی نے ایجاد کی ہے جس پر ہمارا کوئی حکم وارد نہیں ہوا ہے تو وہ بات قابل رد ہے بعد روایتوں میں ہے کہ فہوا مردود وہ بات قابل قبول نہیں بلکہ مردود ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتبا اور آپ سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کے دین کو سمجھیں دین کا فہم حاصل کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين